دربار صاحب میں ایک لڑکی آتی ہے اور وہ ایک یوگ آسن کرتی ہے اور وہ ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پورے دیش میں چرچہ ہوتی ہے یہ ویڈیو جو وائرل ہوا اس کے بعد دیش کے اندر کا محول کچھ اور ہوا اور شوشل میڈیا پر ایک جنگ شروع ہو گئی وہ جنگ کے بعد اب کیا ہوا ہے ارچنا مکوانا کو گجرات پولیس نے سکیوٹی کیوں مہیا کروائی ہے کیا قارن ہیں وہ جان لیتے ہیں میرساد نیشنون کانفرنس کے اور سکھ نیتا جیتندر سنگھ لکھی ہیں بہت بہت سواغت اثر ہمارے پروگرم بہت شکریہ آپ کا جیتندر جی آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ دربار صاحب کے اندر جا کر کے ایک لڑکی کچھ سیکنڈ کے اندر ایک ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کرواتی ہے جس میں وہ یوگ آسن کرتی ہے اس کے بعد وہ وائرل ہو جاتا ہے اور شوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پھڑ جاتے ہیں اور پورا کا پورا محول جو ہے وہ بگڑنے کی ستھی میں آجاب ہے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ یہاں پہ آئے میں نے کل ہی ایک انٹرویو کیا تھا کسی چینل پہ تو ہم نے وہاں پہ بھی ایک بات بولی تھی کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو بہو گنتی سماج کی لوگ ہیں وہ سستی پبلیسٹی کہاں سے مل سکتی ہے اور کیسے اپنے آپ کو جلدی گروہ کیا جا سکتا ہے اس کے تاک میں رہتے ہیں اور کم گنتیوں پہ پرہار جو ہے اس دیش میں چلتے آ رہے ہیں یوسی کا ادھارن یہ ہے کہ کچھ سال پہلے کسانی اندولن ہوا کسانی اندولن میں بھی ایک لیڈی تھی اس نے پنجاب کی جو لیڈی تھی ان کے خلاف بولا اور جب بولا تو وہ پبلیکلی اتنا فیموس ہوا تو لوگوں نے جب اعتراض کیا اس پہ تو اس نے پبلیکلی ایک انٹرویو دیا اس میں بولا میرے کو دھمکیاں آنا سٹارڈ ہو چکی ہیں جب میرے کو دھمکیاں آ رہی ہیں تو میں گورنمنٹ سے گوہار کرتی ہوں کہ میرے کو اس سے بچایا جائے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے جو رولنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تھی تب بی جے پی کی تھی انہوں نے اس کو وائی پلس کیوٹی یاد رکھنا وائی پلس کیوٹی دے دی اس کو جب وائی پلس کیوٹی دی بعد میں اس کو اب جو ریسنٹلی ابھی جو چناب ہوئے ہیں چناب میں اس کو ٹکڑ دیا ٹکڑ دے کے آج وہ ایم پی ہے کہیں نہ کہیں یہ ساری گھٹنائیں اسی چیز کو پریرد کرتی ہیں یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے وہ دروار صاحب میں جاتی ہے جہاں لاکھوں شردالو روز نت مستق ہوتے ہیں ایز روٹین میں وہ اسی طرح جاتی ہے اور جا کے وہ وہاں پہ یوگ آسن کرتی ہے یوگا ڈیوے اور اس کے بعد جب سکھ دھارمک جو سنستھاویں ہیں وہ وہاں پہ اس کا کرتی ہے اپوزیشن کرتی ہے ویروت کرتی ہے تو وہ بولتے ہیں کہ یہ خالیستانی کچھ لوگ ہیں جو ہمارا ویروت کر رہے ہیں یہ میں نہیں بول رہا ہوں یہ شوشل میڈیا پہ آ رہا ہے شوشل میڈیا پہ کئی ایسے لوگ ہیں وہ یہ بول رہے ہیں میں نے ان کا سکرین شاٹ لیا ہوا ہے وہ بولتے ہیں خالیستانی آپ بتائیے سنسار جی اس کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں تو پولٹیکل ہی اینگل ہی دے رہا ہے دیا جا رہا ہے اگر کسی کا دھارمک کے اندر ہے اور وہ بھی سب سے زیادہ فیمس جہاں سے آپ کو پتا ہے ہم اس کے اندر پہ جائیں گے دھارمک کے اندر پہ جائیں گے کہ ہم کہاں وہاں اگر کوئی غلط وہاں ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہاں سے سب سے زیادہ جو ہے بھاونام جو ہے وہ آہٹ ہوں گی یہ سب کچھ چوز تھا اور یہ پہلے ہی پکچر ڈرہ کی گئی تھی یہ پہلے ہی پروگرام بنایا جا تھا یہ پلاننگ تھی یہ پلاننگ تھی کیونکہ یہ ہمارا سکھوں کا جو دھارمک کے اندر جو مین دھارمک کے اندر ہے وہ دروار صاحب ہے ان کو پتا تھا ویروتہ ہوگی تو ہم اس کی پبلیسٹی لیں گے آج آپ دیکھئے انہوں نے وہ کانڈ کیا اس کے بعد جب اب آپ کو پتا ہے جس جس کی دھارنا جو بھاونا ہے وہ آہٹ ہوئی ہوگی وہ کتنا جلا ہوگا اندر سے لیکن ایک چیز اس نے کہی ہے میں نے ارچنا مکوانا کا انسٹراغرام دیکھا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں کسی فنکشن کے لیے ڈلی آئی تھی ڈلی سے میں دربار صاحب میں ماتھا ٹکنے کے لیے آئی اور دلجی دوسانج کو میں فالو کرتی ہوں دلجی دوسانج بھی دربار صاحب میں آتے ہیں تو مجھے لگا کہ مجھے جانا چاہیے میں اس لیے وہاں گئی اور جو ویڈیو بنا ہے جو اس نے یوگاستن کیا ہے اس ویڈیو کو جس نے فلم آیا ہے وہ بھی سردار جی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں گے تو آپ کو سب سچائی سامنے آ جائے گی میری ایسی مان سکتا نہیں تھی میں آپ کو یہیں اس کی بات کو کنڈمڈ کرتا ہوں میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے مان لیا ہے وہ دلجی دوسانج کو فالو کرتی ہے دلجی دوسانج وہاں جاتا ہے ایزو سکھ ہونے کے ناتے وہ شردالو ہونے کے ناتے وہ وہاں پہ جاتا ہے نتمستق ہوتا ہے وہ ایسی اڈپٹاند حرکت تو نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے یوگ آسن کرنے کے لیے بہار اور بہت جگہ تھی اس نے اندر ہی جا کے کیوں کیا یہ سوچنے والی بات ہے دوسرا نمبر اگر وہ صحیح تھی تو اس نے معافی نامہ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو سکیورٹی کی کیا جرور تھی رہنے کی وہ گجرات والی آج کل اس نے جب سکھ سرستاؤں کی طرف سے جب اس کو پھٹکار لگائی گی اس کے خلاف 295 میں ایک پرچہ درج ہوا اب گجرات سرکار کی وہاں کے بڑودرہ ایریا کی جو پولیس ہے وہ اس کو سکیورٹی دیتی ہے ایسا کیا ہو گیا اس کو سکیورٹی دے دی ایسا کیوں یہ سب کچھ سوچنے والی بات ہے کہیں نہ کہیں آگے جا کے آپ میرے سے لکھے لے لو کہ یہ لڑکی اسی کو بی جے پی آگے جا کے ایم ایل اے کی بڑودرہ میں جا گجرات میں کسی ایریا میں اس کو ٹکٹ مل جائے گی کیونکہ سکھ جو ہے وہ کم گنتی میں ہے ان کو پتا ہے سکھوں کے خلاف اگر ہم بولیں گے کیونکہ سکھ جو ہے وہ جذباتی ہے اور وہ بھاوناوں سے بھرا ہوا ہے ان کو پتا ہے اگر ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے وہ بولیں گے اور اس بولنے کا فائدہ جیے وہ لوگ لے رہے ہیں تھوڑے دن پہلے ایک انسیڈنٹ ہوا وہاں بھی ایک ایم پی رولنگ پارٹی کی جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ائرپورٹ پہ آپ سمان چیک کروانے سے وہ کرتی ہے انکار کر دیتی ہے انکار کر دیتی ہے انکار کی تاکر کی جو دیکھ رہے ہیں میں بتاتا ہوں کنگنا ریناؤٹ جو ایم پی ہے بی جے پی پارٹی سے ہیمچل سے اس نے وہاں اپنا سمان چیک کروانے سے انکار کیا جب انکار میں بات بڑی تو وہاں اس لیڈی کانسٹیبل نے اس کو چانٹا مار دیا سیائی جسیف کی حالانکہ وہ ہونا نہیں چاہیے تھا آپ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ ایک وردی دھاری نے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دینا دیکھیں اگر ایسا ہونے لگا تو یہ گریمہ جو ہے یہ جو ہے ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ میں نے اسی لئے میں نے اسی لئے بول دیا حالانکہ وہ ہونا نہیں چاہیے تھا پر کہیں نہ کہیں جانچ کا وشے ہے جانچ کا وشے یہ ہے اس نے کیا پرووک کیا اس کو وہ جو ہے بردی دھاری جو اتنی اتجت ہوگی اور اس نے چانٹا مار دیا جو اٹھارہ سال کی سرویس میں جس کی ایک بھی کنپلینٹ نہیں ہے وہ اٹھارہ سال کے بعد وہ کیا اس کو ایسا ہو گیا جو اس نے پرووک کیا یا اس کی بات سے اس کو کیا لگا جو اس نے چانٹا مارا حالانکہ میں اس میں اس میں فیور میں نہیں ہوں یہ ایسا ہونا چاہیے تھا پر میں بتا دوں اس انسیڈنٹ کے بعد کچھ ہمچل کے لوگ کنگنا کے فیور میں آئے کچھ پنجاب کے لوگ اس لڑکی کے فیور میں آئے ہوا کیا آج پنجاب کے جو بھی پرواسی ہیں جو اگر ہالیڈیز کے لیے یا اپنے کام کے لیے ہمچل میں جا رہے ہیں آج ہمچل والے ان کو چون چون کے مار رہے ہیں کیوں یہ کیا بھائیچارہ خراب کرنے کی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ایسا کیوں ہو رہا ہے آج گجرات بھالے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں پنجاب بھالے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں جو پنجاب کی چھبی ہے اس کو خراب کرنے کی ایک کڑی جو ساجش ہے وہ رچی جا رہی ہے لیکن اس لڑکی نے ارچنا مکوانا نے معافی مانگی ہے اس نے کہا ہے کہ میری ایسی کوئی بھی منچہ نہیں تھی ایسی دھارنا نہیں تھی یہ جو ہوا ہے یہ میری آستہ جڑی ہوئی تھی میں آستہ کو مانتے ہوئے وہاں پر گئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر ایسا کرنے سے یہ کچھ ہو سکتا ہے دیکھئے آپ مندیر میں جائیں مسجد میں جائیں جہاں آپ آستہ رکھتے ہیں وہاں جائیں کیا آپ یہ چیزیں وہاں کر سکتے ہیں کیا وہاں کا جو پروٹوکال ہے الاؤ کر سکتا ہے کیا مندیر کے آپ اندر جا کے ایسا یوگ آسن کر سکتے ہیں میرے کو سمپل ایک یہ سوال بتا دے وہ جواب دے دے ہم ایسی جو جہاں کا پروٹوکال ہے اس کے بپریت ہم اگر کوئی کر سکتے ہیں تو بتائیے آپ شرائن بورٹ ماتا بیشنو دے بھی جائیں وہاں پرس اور بیلٹ دونوں چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں ایون آپ کی گھڑی اگر لیدر کی ہے جس کے بیلٹ لیدر کا ہے وہ بھی اندر نہیں جا سکتا کیا آپ وہ اندر لے جا سکتے ہیں یہ پروٹوکال ہے وہاں کا اور ہم بیشنو دے بھی گئے ہیں ہم نے کبھی بھی بیلٹ اور پرس کبھی اندر نہیں لے کے گئے ہم ٹھیک ہے تو ہم جب پورا پروٹوکال فالو کرتے ہیں اب مسجد کے اندر بھی ان کا اپنا ایک پروٹوکال ہے وہ پورا فالو ہوتا ہے اس کے تحت ہی آپ نے اندر جانا ہے ہر دھرم کا اپنا ایک پروٹوکال ہے اس پروٹوکال کے تحت ہی آپ نے جانا ہے اگر اس پروٹوکال کے تیت آپ نہیں جاتے تو آپ کی کیا بھاونہ ہے اب آخر میں یہ میرا آخری سوال ہے آرچنا مکوانا نے یہ کہا ہے کہ مجھے شوشل میڈیا پر جان سے مارنے کی دھمکی آ رہی ہیں میرا ریپ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے مجھے حد سے زیادہ خطرہ ہے جس کے بعد مجھے گجرات پولیس نے سکیوٹی جو ہے وہ مہیا کروائی ہے تو اگر دیکھیں اگر اس کی جان کو کچھ ہوتا ہے یا اس کی جان چلے جاتی ہے دیکھیں اس نے جو گلتی کی ہے وہ اس گلتی کو ریلائز کر رہی ہے اس نے مانا ہے کہ میرے سے گلتی ہوئی ہے لیکن اب اسے خطرہ ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کیوٹی نہیں ملنی چاہیے تھی سنسار جی میرا ایک ہی ایک ماننا ہے ٹھیک ہے اس کو ریپ کی اگر دھمکی آ رہی ہے جان سے مارنے کی دھمکی آ رہی ہے اس کا وہ سکیوٹی ریزن ہے پر میں ایک چیز ہمیشہ کم گینتی کے لوگوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے کبھی گروگران صاحب جی کے پنے پاڑے جاتے ہیں جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو کبھی بول دیتے ہیں یہ مندبودھی ہے کبھی یہ نشے میں ہے کبھی کچھ ہے اس کے بعد اور سارے بہت سارے انسیڈنٹ ہیں ایسا کیوں ہے کہ وہ صرف اور صرف سکھ دھرم کے ساتھ ہی کیوں ہو رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے دوسرا نمبر خالی دو سو پچان میں ایک ہی پرچہ کیوں اس کے ساتھ اور بھی دھارائیں لگائیں اس کو اندر کریں تاکہ آنے والے سماج میں دوبارہ ایسی کوئی گلتی نہ کرے آج شوشل میڈیا کا یوگ ہے شوشل میڈیا ہر کوئی دیکھتا ہے اگر یہ خبر وائلر ہوئی ہے کروڑوں لوگوں نے دیکھی ہے جب اس کو سجا ہوگی تو تب بھی کروڑوں لوگ دیکھیں گے کروڑوں لوگ جب دیکھیں گے دوبارہ یہ گلتی کرنے کی کوئی بھی چیستہ نہیں کرے گا کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا دوسرا نمبر سنسار جی یہ صرف سستی پبلیسٹی اور سب سے زیادہ کس دھرم میں پر وہ کیا جائے اور جو بھاوناوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں وہ سکھ دھرم ہے سکھ دھرم وہ دھرم ہے جس نے اپنی قربانی دے دی پر دوسرے دھرم پر آنچ نہیں آنے دی لیکن ایسی کو ٹپنی نہیں کی ہے اس نے میں نے بولا نہیں کی ہے میں اس سے نہیں جوڑ رہا ہوں میں یہ بول رہا ہوں سکھ دھرم وہ ہے جس نے اپنے قربانی کی دوسرا دھرم بچانے کیلئے آپ ان کی بھاوناوں کو سمجھو اور دوسرا نمبر سردار قوم اتنی سکھ قوم اتنی گری ہوئی بھی نہیں ہے جو کسی مہیلا کو ریپ کرنے کی چتابنی دے دے یہ سرسر جھوٹ ہے اور جھوٹی پبلیسٹی ہے کہیں نہ کہیں یہ اس کی منچہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پولٹیکلی ہے اور یہ آگے جا کے ایمیل اے کی سیٹ کے لیے کنٹسٹ کرنا چاہتی ہے اور سب سے سستہ سب سے جو جو گاڑو کام ہے وہ سکھ دھرم کو ٹارگٹ کیا جائے اور پبلیکلی وہ فیمس ہو جائے جی بہت وہ دھنیواد لکی جی مرسہ بات کرنے کے لیے سوال اب یہ ہے ارچنا مکوانہ نے جو کیا ہے اس گھٹنا کے بعد سکھ دھرم کے لوگوں کی اور سے ایف ای آر درج کروائی گئی ہے جس کے بعد گجرات پولیس نے ارچنا کی جان کو خطرہ ہے ایسا مان کر کے سکیورٹی پروائیڈ کی ہے لیکن نیشنل کانفرنس کے نیتا اور سکھ نیتا جتندر سنگھ لکی کا یہ کہنا ہے کہ سکھ دھرمک جو آستا کے کے اندر ہیں انہیں ٹارگٹ کر کے سستی پبلک سٹی لے کر کے راجنیتی میں جانے کا ایک چلن ساتھ چل گیا ہے اس سے پہلے کانگنا نے کسانوں کے لیے جو کہا تھا وہ گھٹنا کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ کانگنا بھی کسانوں کو ٹارگٹ کر کے راجنیتی میں انٹر ہوئی تھی اور اس کے بعد آج ایم پی تک کا سفر انہوں نے تیہ کیا ہے پچھلے دنوں میں کیا ہوا یہ سب آپ جانتے ہیں لیکن ایک سوال ہے بھارت میں دھرمک آستا کو لے کر کہ لوگ کتنے سیریس ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور ارچنا ایسا کیوں کہہ رہی ہیں کیا واقعے میں وہ راجنیتی میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے یا راجنیتی میں اپنا راستہ کھولنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا یہ آنے والے سمجھ میں پتا چل جائے گا کہ اگر راجنیتی میں ارچنا جاتی ہیں تو یہ صاف ہو جائے گا کہ ان کی منچہ جو تھی وہ راجنیتی میں جانے کی تھی کیونکہ ارچنا کے جو فوٹو وائرل ہوئے ہیں وہ بھاجپا کے کئی نیتاؤں کے ساتھ ہوئے ہیں وہ فوٹو کنگنا رونوت کے ساتھ بھی ہیں تو یہاں سے یہ اٹکلیں لگائے جا رہے ہیں کہ ارچنا مکوانا جو ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کنگنا کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن تھا اور کنگنا کے اشارے پر یہ سب جو ہے وہ کیا گیا ہے آپ دیکھتے رہے ہیں ہم کسی بھی پرکار کا کوئی ویگیاپن نہیں لیتے ہیں ہم ازاد پترکارتہ کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ازاد پترکارتہ زندہ رہے تو آٹی اے انڈیا نیوز کا آرثک سہیوک کریں تاکہ آٹی اے انڈیا نیوز ازاد پترکارتہ کرتا رہ سکے